اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہلدی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں ڈیٹس اینڈ ایلمنٹس بول جس میں ہم ڈیٹس کا اور ایلمنٹس کا استعمال کریں گے بہت مزے کے بنتے ہیں انرجی بول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بہت ہی ہلدی اپشن ہے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سیمپل سی ریسیپی ہے صرف چار سے پانچ ہی گریریز کے ساتھ ہم اسے ریڈی کرتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایلمنٹس لیئے ہیں میں نے ون کپ ایلمنٹ لیئے ہیں جس کو میں نے پین میں نورمل روست کر لیا تھا ایلمنٹس کو روست کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا فلیور ایلمنٹس کھاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چوپر میں ڈال کر چوپرائز کر لیں گے تاکہ یہ بہت باریک باریک سے چنگ سسکے بن جائے اس طریقے سے جب یہ چوپرائز ہو جائیں گی تو یہاں پر ہم اس میں ڈیٹس ایڈ کریں گے ڈیٹس میرے پاس 2 کپ ہیں جتکہ میں نے اچھا طریقے سے واش کر کے سیٹس نکال دیئے ہیں ڈیٹس آپ کی ڈرائے ہونے چاہیے بلکل گیلی گیلی ڈیٹس یا بلکل فریش واش کیوئی آپ نہیں ایڈ کریں گے دھوڑی دیر کے لئے اس کو پڑھا رہنے دیکھ کہ اس کا سارا ایکسٹر ووٹر جو ہے وہ ڈرین ہو جائے اب یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ایڈ کیا ہے 1 4 ٹی سپون ونیلہ ایسنس اب ان سب چیزوں کو میں دوبارہ سے ایک بار چاپ کر لوں گی چاپ کرنے پہ کیا ہوگا کہ یہ سب چیزیں جو ہے آپس میں کمبائن ہو جائیں گی اور بہت اچھا سا ہمارے پاس جو ہے وہ تک سا بیٹر ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ کتنی اچھی سی آپس میں کمبائن ہو چکی ہیں elements, dates سب کچھ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اسے ہم ایک پیٹ میں نکال لیں گے اب اس کے بال بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لیں گے اوائل کے ساتھ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل ہلکا سا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بالز ریڈی کریں گے بالز اس کے normally چھوٹے سائز کے بنتے ہیں باقی آپ کی اپنی چوائز ہے آپ جتنے سائز کے بالز پسند کرتے ہیں اتنے سائز کے بنا سکتے ہیں اور نیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیشو نیٹس یا والنیٹ تو آپ بلکل ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں سارے بالز جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں سبھی بالز کو میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اب اسے ہم ایک ڈش میں سرف کریں گے جس میں ہمیں اس کو سرف کرنا ہے اس ڈش میں ہم بالز رکھیں گے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم چوکلیٹ کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں گے کیونکہ ہم یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ چوکلیٹ کے ساتھ بہت مزید کے لگتے ہیں نارمل میں نے چوکلیٹ کو ملچ چوکلیٹ تھی میرے پاس میں نے اس کو تھوڑا سا مائکرو ویف میں ملٹ کر لیا اور ایک پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے ملٹ کرنے وقت میں نے بالکل ون ٹی سپون کے قریب اس میں آئل ڈالا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ وائٹ چوکلیٹ ڈارک چوکلیٹ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈریسل کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی چوکلیٹ آپ چاہیں تو انڈویجویلی بھی بالس کو چوکلیٹ میں کوٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے بالس جو ہیں ایلمنٹ این ڈیٹ بالس وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ آپ اس کو ایزا سنیک بھی سرف کر سکتے ہیں اور ایزا سویٹ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ دس سے بارہ دن فریج میں رکھیں بلکل خراب نہیں ہوں گے اگر سردی کا موسم ہے ونڈرز ہیں تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر سمرز ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھیں تو یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے آئی ہاپ سکو آپ کے یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی ریسی بھی پسند آئے تو لائک دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکیں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کی جیگا تکیو موت اور پر لاکھا فیز